خواتین میں پشاب کا اچانک نکل جانا ہے یہ عام طور پر ینگ لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے جی یہ میڈل ایج کا مسئلہ ہے جی خواتین کے جو یوریترا کے سفنگٹر ہے یا اس کے اردگرد جو ڈیٹروسر مسئل ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے تو اچانک ایک دم پشاب کا نکل جانا ہے ایک دم بادل گرجے اس کی آواز آئی ایک دم کوئی چھینک یا خانسی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فیض الرحمن مخاطب ہوں جی آج کا ٹاپک ہے جی خواتین میں پشاب کا اچانک نکل جانا کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کو انگلیش میں بولتے ہیں جی سٹریس انکانٹیننس آف فی میلز یہ عام طور پر ینگ لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے جی یہ میڈل ایج کا مسئلہ ہے جی تیس پینتی سال کے بعد خواتین کے جو یوریترا کے سفنگٹر ہے یا اس کے اردگرد جو ڈیٹروسر مسئل ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے تو اچانک کوئی پروگرام کو ڈراما دیکھتے ہوئے اچانک زور سے ہنسنے کی وجہ سے ایک دم چھینک آنے کی وجہ سے ایک دم کوئی بھی سٹریس آئی جی مثلا خانسی آگئی یا ایک دم کھانا کھاتے ہوئے کوئی سٹریس ہوئی تو اچانک پشاب نکل جاتا ہے تو یہ عورتوں کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرتا ہے اسی لیے اس کا نام رکھا ہوگا ہے سٹریس انکانٹیننس کوئی سٹریس آئی کوئی اچانک خبر سنی بہت زیادہ ہنسی نکل گئی تو ایک دم پشاب نکل گیا ٹانگ اٹھا کے دوسری ٹانگ پہ رکھی یہ سب قابل علاج ہیں یہ میڈل ایج کی خواتین کا مسئلہ ہے عام طور پر جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے یعنی صحت من جو خواتین ہوتی ہیں ان میں جو ذرا مسائل زیادہ آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہم عام طور پر ہار بونز اور دوسری میڈیکل کی کنڈیشن بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا کسی بیماری سے تعلق نہیں ہے نہ شوگر سے نہ بلیڈ پریشر سے یہ خود بہت نکل جاتا ہے پشاب اور یہ وہ بھی نہیں ہے جس کو ارجنسی بولتے ہیں یہ کسی نہ کسی سٹریس کی وجہ سے نکل جاتا ہے اس کا سفنگٹر کنٹرول ہو گیا ہے مسل کا مزور ہو گیا ہے تو صرف ایک دوائی میں دیتا ہوں جی صرف ایلوپیتھک کی دوائی دیتا ہوں جی جو میڈیکل سٹور سے ملے گی جو ڈاکٹر اپنے پاس سے کو دوائی دے یا بنا کے دے وہ استعمال نہیں کرنی جی ہم اس کو ایتھیکل انصاف نہیں سمجھتے جی جو بھی دوائی لکھ کے دیں گے میڈیکل سٹور سے آپ نے خریدنی ہے ہم آپ کی نالج کے لیے آپ کی معلومات کے لیے یہ لیکچر آپ کو دیتے رہیں گے خدا حافظ